جی سٹوینٹس آج ہم ڈسکس کریں گے اپلیکیشنز اوف الیکٹرو سٹیٹکس سب سے پہلے اپلیکیشنز اوف الیکٹرو سٹیٹکس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد لاسٹ میں ہم دیکھیں گے جو سائیڈ انفرمیشن ہے سائیڈ کوئیز ہے آپ کی بک میں اے سی اینڈ ڈی سی تھرو کپیسٹر کے ڈی سی جو ہے وہ کپیسٹر میں سے فلو نہیں کر سکتا اور ایسی کپیسٹر میں سے فلو کر سکتا ہے وہ دیکھیں گے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اپلیکیشن میں سب سے پہلے جو آپ کی بک میں اپلیکیشن ہے وہ ہے الیکٹرو سٹیٹک ائر کلینر یعنی کہ ائر کو کلین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ نام اس کے نیم سے ظاہر ہے الیکٹرو سٹیٹک ائر کلینر ائر کو کلین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ائر میں سے ڈسٹ کے جو پارٹیکلز ہیں اسے ریموو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سموک جن میں سے جو ہے فلو کرتا ہے ان اس میں سے جو ہے ایر کلینر یوز کیا جاتے ہیں تاکہ جو انوائرمنٹ ہے اسے جو ہے ڈسٹ پارٹیکل اس میں نہ جائیں اور وہ انوائرمنٹ جو ہے خراب نہ ہو ایر فیلٹرڈ کر کے جو انوائرمنٹ میں چھوڑی جاتی ہے ان میں دیکھیں گے اس کا فنکشن کمپلیٹ کیا ہے وہ ہی الیکٹرو سٹیٹک کی اپلیکیشن ہے تو وہ ہی فنکشن چارجز میں اس میں جو ہے ہوں گے کونسی اس میں بیسک ہوگی کے ٹو چارجز ہیں ہمارے پاس نیچر میں ایک پوزیٹیو ہے اور دوسرا نیگٹیو اور دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اسی بیس پہ جو تمام اس کا فنکشن ہے الیکٹرو سٹیٹک کی اپلیکیشن ہے سب کا فنکشن اسی بیس پہ ہے کہ ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو چارج ہے دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں ایر کلینر میں کیا ہوتا ہے جی سب سے پہلے ڈیفنیشن یہی ہے کہ یہ ایر کو کلین کرنے کے لیے سمال ہوتے ایئر مکس ہیں تو ایئر کو ڈسٹ پارٹیکلز میں سے کلین کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے فنکشن اس کا وہی سیمپل سا میں نے ڈیاگرام جو یہاں پر ڈرا کی ہوئی ہے بلکل سیمپل سی آپ کو سمجھانے کے لیے بیسک ڈیاگرام میں نے ڈرا کی ہوئی ہے سب سے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس چیمینی ہے یہ آپ کے پاس کمپلیٹ چیمینی سے آپ کنسیڈر کر لیں چیمینی کی طرح ہے تو نہیں لیکن آپ اسے چیمینی کنسیڈر کر لیں اور اس میں سے یہاں سے ایئر جو ہے وہ دھوہ جو ہے نکر رہا ہے سموک نکر رہا ہے یہاں سے کنسیڈر کر لیں سب سے پہلے یہاں پہ ٹو پلیٹس یوز ہوتی ہیں چیمینی میں ایک پلیٹ آپ کے پاس یہ والی ہے اور سیکنڈ آپ کے پاس یہ پلیٹ ہے ٹو پلیٹس یہاں پہ یوز ہوتی ہیں اب یہ دونوں پلیٹس کو ہم کسی ایک پوٹینشل کا چارج پروائیڈ کر دیتے ہیں وہ پوزٹیو بھی ہو سکتا ہے وہ نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اسے نیگٹیو چارج پلیٹ ہے یعنی کہ اسے ہم نے نیگٹیو چارج پروائیڈ کیا ہوا ہے دونوں پلیٹس کو نیگٹیو چارج پروائیڈ کر دیا اب دونوں پلیٹس پہ نیگٹیو چارج آ گیا ایک ہمارے پاس یہ پلیٹ اور سیکنڈ یہ پلیٹ دونوں نیکٹیولی چارجڈ پلیٹ ہے اب ان کا فنکشن کیا ہے نیکسٹ ان کے درمیان جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ویب ہے جالی ہم یوز کرتے ہیں ایک میٹل کی جالی یوز کرتے ہیں اب جو ویب ہے اس پر پوزٹیو چارج ہے کس طرح پوزٹیو چارج آیا ویب پہ ہم نے الیکٹرو سٹیٹک انڈیکشن کے پروسیس میں پڑا تھا کہ اگر ایک چارجڈ بوڈی کو کسی دوسری بوڈی کے قریب لائیں تو اس کے ایک سیرے پہ پوزٹیو اور دوسرے سیرے پہ نیکٹیو چارج پیدا ہو جاتا ہے ہم اسے الیکٹرو سٹیٹک انڈیکشن کہتے ہیں انڈیکشن یا کنڈیکشن جس کی مدد سے بھی اس جالی پہ چارج ہے وہ الگ بات ہے جب یہ ویب بیٹوین دیس ٹو پلیٹس اور ٹرمینلز ان دونوں کے درمیان آئے گی تو کیا ہوگا بیسیکلی ان پلیٹس پہ یہ جو پلیٹس ہیں ان پہ نیکٹیو چارج ہے اور الیکٹرو سٹیٹک انڈیکشن کے پروسیس کی وجہ سے اس ویب پہ پوزٹیو چارج آ جائے گا تو اس ویب پہ کون سا چارج ہے جی پوزٹیو چارج گھر میں یہاں پہ پوزٹیو لکھ دوں یہ ویب جو ہے کمپلیٹلی پوزٹیو چارج ہے اب یہ کمپلیٹ جو ہے ہمارے پاس ایک پروسیس کمپلیٹ ہو گیا دو پلیٹس یوز کی اس پہ نیکٹیو چارج ہے دونوں پلیٹس پہ نیکٹیو چارج ہے اور ان کے درویان ایک ویب کو ہم نے رکھا جس پہ پوزٹیو چارج ہے پوزٹیو چارج جو ہے نیکٹیو پلیٹس کی وجہ سے الیکٹرو سٹیٹک انڈیکشن کے پروسیس کی وجہ سے جو ویب پہ ہے پوزٹیو چارج آ گیا اب ہوگا کیا فارکزمپل نیچے سے سموک ہے ائر آپ کے پاس آ رہے ہیں یہاں سے ائر آ رہی ہے سب سے پہلے ائر کے جو پارٹیکل ہیں وہ اس ویب میں سے گزریں گے اس ویب میں سے ائر کے پارٹیکل گزریں گے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ویب پہ پوزٹیو چارج آ جائے گا ڈیو ٹو نیکٹیو چارج ان پلیٹس اس ویب میں سے جیسے ہی ائر کے پارٹیکلز گزریں گے تو دسٹ کے جو پارٹیکلز ہیں ان پر کونسا چارج آ جائے گا اوبیسلی جو آپ کے پاس ویب ہے اس پھے پوزٹیو چارج ہے تو اس میں سے گزرنے کے بعد ان پر چارج کونسا آ گیا ان پہ بھی پوزٹیو چارج آگا ہے دست کے پارٹیکلز پہ اب جب دست کے پارٹیکلز اس جگہ پہ آئیں گے تو ان پہ پوزٹیو چارج ہے یہ ویبوں میں سے گزرنے کے بعد اس جگہ پہ دست کے ایر کے پارٹیکل آگے اب یہاں پہ ان پہ پوزٹیو چارج ہے اب پوزٹیو چارج اور نیگٹیو چارج ایک دوسرے کو ٹریکٹ کرتے ہیں ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے یہ جو پلیٹس اس کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹریکٹ کریں گے اور جو دست کے پارٹیکلز ہیں وہ ان پلیٹس کے ساتھ چمٹ جائیں گے دست کے پارٹیکل ان پلیٹس کے ساتھ چمٹ گئے اور جو فیلٹر ایر ہے وہ اوپر کی طرف چلی گئی تو یہ اس کا کمپلیٹ پروسیس تھا دست کے پارٹیکل جو ہے ان پلیٹس کے ساتھ چمٹ گئے فاسن ہو گئے اور جو فیلٹر ایر ہے وہ آپ کے پاس اوپر چلی جائے گی اور یہاں سے آپ فیلٹر ایر نکال سکتے ہیں اس جگہ سے یہ اس کا تھا جی کمپلیٹ پروسیس فیلٹر کرنے کا الیکٹر سٹیٹک ایر کلینر کی مطلب سے نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی سپری پینٹنگ گاڑی کی جو ہے سرفیس اسے پینٹ کرنے کے لئے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی سموتھ پینٹ ہوتا ہے اور اسے ہم نیل سے اگر ہم اسے کریں تو وہ نہیں اترتا اور آسانی سے وہ پینٹ جو ہے نہیں اترتا وہ کس طرح ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے سپری پینٹنگ سٹیٹک الیکٹر سٹیٹی کن بی یوز ٹو سپری اکار وید پینٹ تو جو سٹیٹک الیکٹر سٹیٹی ہے وہ ہی اس میں پروسیس جو ہم نے پڑھا ہے کہ ٹول نینچر کے چارتیز ہیں ہمارے پاس ایک پوزٹیو ہے اور دوسرا نیکٹیو ہے اور دونوں چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اسی بیس پہ سپری پینٹنگ کو بھی ہم دیکھیں گے جس طرح ائر کلینر کو ہم نے دیکھا سپری پینٹنگ میں سب سے پہلے ہے آپ کے پاس ایک گن ہوتی ہے سپری پینٹ کی گن یہ آپ کے پاس گن ہے اور اس میں آپ نے پینٹ یوز کیا ہے جس کلر کا بھی آپ پینٹ اسے کرنا چاہتے ہیں اس پینٹ کو آپ نے ہائیلی پوزٹیو چارج کیا ہے یعنی کہ اس پینٹ کو آپ نے پوزٹیو چارج مہیا کیا ہوئے ہے کمپلیٹ پینٹ جو ہے اس میں پوزٹیو چارج کیس طرح مہیا کیا آپ نے بہت زیادہ والٹیج اسے مہیا کیا اور جو ٹو وائرز ہمارے پاس ہیں جو پوزٹیو تھی ٹرمینل اسے آپ نے اس کے ساتھ جو فاسن کر دیا اس پہ پوزٹیو چارج آ گیا اور سرکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے جو نیکٹیو چارج تھا وہ اورت کر دیا تاکہ آپ کا سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے اب والٹیج دینے سے اس جو نوزل ہے اس پہ کمپلیٹ جو پینٹ ہے اس پہ ہائیلی پوزٹیو چارج آ گیا نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے جی جب یہ پوزٹیو چارج اس میں سے فلو کرے گا اب اس کمپلیٹ پینٹ پہ پوزٹیو چارج ہے جیسے ہی یہ یہاں سے نکل کے اس کے اس نوزل میں آئے گا تو نوزل کا جو ایریا ہے وہ کم ہوتا ہے نوزل کا ایریا کچھ اس طرح ہوگا اس طرح نوزل کا ایریا ہوگا اور یہاں سے پینٹ نکلے گا نوزل کا ایریا کم ہوگا تو جو پینٹ ہے وہ پریشر کے ساتھ آگے نکلے گا ایک تو اس پہ پوزٹیو چارج ہے تمام پہ پوزٹیو چارج پوزٹیو چارج ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں ہم نے یہ پڑا اور اس کے بعد آپ نے نوزل کا ایریا جو ہے بہت کم کر دیا ایریا کم کرنے سے ایک پوزٹیو چاہ دے گے تو اسرے کو ریپیل کر رہے ہیں اور پارٹیکلز جو تیزی سے آگے جائیں گے اس کے بعد ایریا کم کرنے سے ایک پریشر اور بڑھ جائے گا ایریا کم کرنے سے اس کے درمین کیا ریلیشن ہے آپ نے پڑھا تھا کہ جو پریشر ہوتا ہے پریشر کا فارمولا دیکھیں تو وہ فورس آور ایریا ہوتا ہے پریشر کو آپ فورس آور ایریا لکھ سکتے ہیں اب یہاں اس فارمولا سے آپ دیکھیں اگر دیکھیں گے تو جو پریشر ہے وہ انورسلی پرپورشنل ہے ایریا کے ون اوور اے اسی فارمولا پریشر انورسلی پرپورشنل ہے ایریا کے اس کا مطلب جتنا ہم پریشر کو بڑھانا چاہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر پریشر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایریا کو کم کرنا ہوگا جتنا کم ہمارے پاس ایریا ہوگا اتنا ہمارے پاس پریشر زیادہ ہوگا تو اسی بیس پہ جو ہے نوزل کا ایریا جتنا ہم کم کر دیں گے آگے سے اس کی نوزل کو اسی طرح اس کا جو ہے پینٹ کا پریشر بڑھتا جائے گا اور اسی بیس پہ ہم اسے آگے جو ہے اس کے پینٹ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ آگے موو کریں گے اب ہم نے پڑھا کہ الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن کی وجہ سے اگر ایک چارجڈ بوڈی کسی دوسری بوڈی کے قریب آتی ہے تو اس پہ فارگزمپل ایک چارج یہ پوزٹیو چارج بوڈی ہے ہمارے پاس ایک بوکس ہے پوزٹیو چارج میں ایک سمپل لے لیتا ہوں یہاں پہ ایک بوکس ہے ہمارے پاس پوزٹیو لی اور اس کو ہم نے پوزٹیو لی چارج کیا ہے اور ایک بوڈی کے پاس جب ہی آئے گا یا سیگر ہمارے پاس بوڈی ہے تو اس پہ نیگٹیو چارج آ جائے گا یہ الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن کی وجہ سے ہم نے پڑھا تھا کہ اس پہ نیگٹیو چارج آ جائے گا اس بوڈی پہ تو اسی بیس پہ جب یہ پارٹیکلز پہ پوزیٹیو چارج ہے یہ پارٹیکلز بہت تیز سپیر سے بہت زیادہ رفتار سے اس کار کی بوڈی کے قریب آئیں گے اس کار کی بوڈی کو آپ نے دکھا ہوا ہے کہ ہم نے اسے رکھا ہوا آگے جب اس کے قریب آئیں گے تو کیونکہ ان پارٹیکلز پہ پوزیٹیو چارج ہے یہ جتنے بھی پارٹیکلز آ رہے ہیں ان سب پہ پوزیٹیو چارج ہے سب پہ اگر میں پوزیٹیو چارج یہاں لکھ دوں کچھ اس طرح تمام پہ پوزیٹیو چارج ہے اب یہ کار کی بوڈی جو ہے نیکٹیو چارج اس پہ آ جائے گا کیونکہ انڈیکشن کے پروسیس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک چیز پہ پوزیٹیو ہے دوسری کے پاس آتی ہے تو اس پہ نیکٹیو چارج آ جاتا ہے جب یہ پوزیٹیو چارج رات اس کار کی بوڈی دوسری کے قریب آئیں گے تو اس پہ نیکٹیو چارج آ جائے گا اب پوزیٹیو اور نیکٹیو ایک دوسری کو جو ہے اٹریکٹ کرتے ہیں دونوں ایک دوسری کو اٹریکٹ کریں گے کار کی بوڈی جو ہے وہ نیکٹیو لی چارج ہے اور پینٹ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ پوزیٹیو لی چارج ہیں پوزیٹیو اور نیکٹیو چارج اٹریکٹ ایچ ایدر we know that is why the paint will fix on the body of the car جو پینٹ ہے وہ اس کی بوڈی پہ چپک جائے گا فاسن ہو جائے گا اور اس طرح فاسن ہوگا کہ اسے ہم بہت اچھا سموت قسم کا ایک جو ہے paint اس کے بوڈی کے ساتھ فاسن ہو جائے گا تو جب ہم اسے جو ہے dry کریں گے اسے سکھائیں گے تو وہ بہت اچھی طرح ہمیں بہت اچھا result دے گا تو یہ سپری پینٹنگ کا complete process تھا یہ بھی electrostatic induction کی مدد سے ہم نے یہ use ہوتا ہے اور electrostatic یہ جتنی بھی application ہے اس میں چارجز پوزیٹیو اور نیکٹیو چارج دو use ہوتے ہیں اور انہی کی مدد سے ہم جو ہے complete کا process دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح electrostatic کو use کرتے ہیں next جو last میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کی side information میں ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ac current capacitor میں flow کر سکتا ہے اور جو dc current ہے وہ capacitor میں flow نہیں کر سکتا وہ دیکھیں گے ہم statement میں وہ ہی میں نے لکھا ہوا ہے ac can flow through capacitor and dc cannot flow through capacitors وہ ہی بالکل کہ ac جو ہے وہ capacitor میں اسے flow کر سکتا ہے اور ڈی سی ہمارے پاس جو ہے وہ capacitor سے flow نہیں کر سکتا اب سب سے پہلے یہ ڈی سی ڈی سی یہاں پہ ہم نے connect کیا ہوئے capacitor کے ساتھ یہ آپ کے پاس for example یہ آپ کے پاس capacitor ہے اسے میں اگر c کا نام دے دوں c1 capacitor کا نام دے دوں اگر میں اسے یہ جسے ہم نے ڈی سی سورس مہیا کیا ہوئے اس capacitor کا نام c1 ہے اور اسی طرح جو second capacitor ہے آپ کے پاس اسے میں c2 کا نام دے دوں جسے ہم نے ac source مہیا کو کیا ہوا ہے اسے یہ capacitor c2 ہے اب سب سے پہلے ہم جو ہے ڈی سی والے کو دیکھیں گے کہ ڈی سی میں flow کیسے نہیں کر سکتا direct current ڈی سی کرنٹ جو ہے capacitor میں کیسے flow نہیں کر سکتا اب یہ آپ نے بیٹری سے مہیا کر دی بیٹری کے terminal آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ positive ہے اور اس پہ negative charge ہے جیسے ہی positive charge یہاں سے flow کیا یہاں سے positive charge نے flow کرنا شروع کیا یہ conventional current کی مردیکشن لے رہا ہوں آپ non-conventional current سے بھی اسی طرح اسے سمجھ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ non-conventional current سے کس طرح آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اس سمت میں جی جو ہمارا positive charge flow کیا یہاں پہ ہم آگے positive charge کو لے کر اس plate پہ اب کیا آ گیا اس plate پہ ہمارا positive charge آ گیا اور اسی طرح جو negative charge ہے وہ اس plate پہ آ جائے گا کیونکہ ایک پہ positive اور دوسری پہ negative charge آ جائے گا اس طرح کچھ اس plate پہ negative charge آ گیا اب کچھ جو ہے time کے لیے current flow کیا اور اس plate پہ یہ جو ہمارے پاس left plate ہے اس پہ positive charge آ گیا اور جو ہمارے پاس right plate ہے اس پہ negative charge آ گیا کچھ اس طرح یہ جو right plate ہم use کر رہے ہیں اس پہ کونسا charge آ گیا اس پہ negative charge آ گیا اب کچھ سمجھ کے لیے کچھ time کے لیے charge ہی ہاں پہ flow تو کیا لیکن پھر اس کے جو ہے flow ہے وہ رک جائے گا flow کس طرح رک جائے گا جو ہمارے پاس plate یہ positive charge plate ہے اس پہ charge اتنا آ جائے گا کہ مزید یہ positive charge کو پری طرف آنے نہیں دے گا کیونکہ positive اور positive ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اب مزید positive charge بیٹری کی polarity سے جو ہے اس plate کی طرف اس plate کی طرف آئے گا یہ اسے repel کرے گا مزید positive charge نہیں آئے گا اس طرح مزید جو negative charge ہے وہ ادھر سے آئے گا تو مزید negative charge جو یہ plate ہے یہ ادھر نہیں آنے دے گی کیونکہ negative اور negative ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اب اس یہاں پہ آکے جو آپ کا current ہے وہ رک جائے گا current اس capacitor میں سے flow نہیں کرے گا اسی لئے جو DC ہے وہ capacitor میں سے flow نہیں کرتا اب ہم مزید اس کا کچھ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے اسے ہم flow کر آسکے اور یہ آپ کا جو ہے open circuit کے طور پر عمل کرے گا DC جب آپ گزاریں گے capacitor میں سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی نہیں flow کرے گا تھوڑی دیر کے لئے flow کرے گا کتنی دیر کے لئے جتنی دیر تک یہ capacitor charge نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک flow کرے گا اور جب تک اس کی پلیٹس میں complete charge آ جائے گا مزید یہ چارج نہیں کرنے دیں گی capacitor کی پلیٹ تو اس میں current flow کرنا رک جائے گا بہت بہت کم time کے لئے اس میں current flow کرے گا capacitor اسے DC current capacitor میں سے اب AC current جو ہے اس میں سے flow کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے AC current basically AC اپنی جو ہے polarity change کرتا ہے AC کچھ اگر میں گراف یہاں پہ بنا دوں سماؤ کچھ اس طرح یہ AC current کا اگر میں گراف بنا دوں اس طرح کچھ گراف اگر میں بنا دوں یہ AC کا positive terminal اور یہ negative terminal AC کا negative cycle یہ پھر positive cycle اس طرح یہ negative cycle اور اس طرح یہ graph چلتا جائے گا AC current کے لئے اب AC جو ہے اپنی polarity ہمیشہ change کرتا ہے کس طرح polarity change کرتا ہے یعنی کہ اگر first میں اس جو بیٹری کا terminal ہے اس terminal پہ negative charge positive charge یہاں سے flow کیا اس طرف اور اس طرح جو capacitor کی plate ہے یہ والی اس پہ positive charge آ گیا اس plate پہ positive charge آ گیا اس پہ positive charge complete ہو گیا مزید یہ charge کو جو ہے اپنی طرف نہیں آنے دی رہی اور اسی طرح negative charge یہاں سے flow کیا اور capacitor کی یہ والی جو plate ہے اس پہ negative charge آ گیا آ گیا اب ہم پڑھ پڑھ جو alternating current ہوتا یہ اپنی polarity کو change کرتا ہے کچھ cycle کے لئے کچھ time کے بعد اپنی polarity کو change کر لے جو ہے ac current basically جب یہ polarity کو change کرے گا polarity کس طرح اگر اس time اس terminal پہ positive ہے تو اس terminal پہ negative charge ہوگا charge جائے گا پھر جو next ہمارے پاس next half cycle ہوگا اس پھر positive اس طرح یہ cycle complete چلتا جائے گا اور ac اپنی polarity کو change کرتا جائے گا اب جب یہاں پہ complete positive charge آ گیا اور اس plate پہ negative charge جائے یہاں پہ اور اس پہ complete positive charge جائے اب ac جو plate اس پہ charge وہ ہی رہے گا یہ basically اس پہ positive charge جائے جو first cycle تھا اس پہ charge تھا اب یہ positive اور negative ایک دوسری کو attract کرتے ہیں اب یہ negative کو flow کرنے دے گا پھر negative flow کرے گا پھر اس پہ اتنا charge جائے گا کہ اس پہ negative charge جا گیا اور اس پہ positive charge جا گیا اس plate پہ یہ پھر change کر لیں گے اپنی polarity کو پھر جب ac polarity کو change کرے گا پھر یہاں پہ positive charge جائے گا اور یہاں پہ negative charge جائے گا اسے میں raise کر دوں یہاں پہ negative charge جا گیا اور پھر positive negative دوسرے کو track کریں گا اور پھر اس میں current flow کرے گا تو continuously ac change اور اس وجہ سے جو capacitor ہے وہ بھی continuously charging and dis charging کے پرس سے گزرتا ہوا ac کو ایک flow دیتا ہے اور ac اس میں سے flow کر سکتا ہے یہ تھا جی اس کا basic concept ac current وقب capacitor میں سے flow کر سکتا ہے dc وقب capacitor میں سے flow نہیں کر سکتا